فرضیت السیام روزہ کی فرضیت روزہ اسلام کے بنیادی فرائز میں سے ایک فرض ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمسن شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والحج و صوم رمضان رواح البخاری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نمبر ایک کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر تین زکاة ادا کرنا نمبر چار حج اور نمبر پانچ رمضان کی روزی رکھنا اسے بخاری نے روایت کیا ہے تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور اسلام کے جو بنیادی فائف پلرز ہیں پانچ ستون یا ارکان ہیں ارکان خمسہ میں سے ایک بنیادی رکن ہے اگر کوئی شخص جانبوج کس کا انکار کرے کہ میں اس کو نہیں مانتا تو وہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے نبی هریرہ رضی اللہ عنہ ان عرابیا اتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنہ قال تعبد اللہ لا تشرك به شيئا وتقیم الصلاة المکتوبة وتؤد الذکاة المفرودة وتصوم رمضان قال والذی نفسی بیده لا ازید على هذا فلما ول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سر رہو ان ینظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى هذا رواہ البخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر فرض نماز قائم کر فرض زکاة ادا کر اور رمضان المبارک کے روزے رکھ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا یعنی فرض سمجھ کر یعنی کہ اور کوئی زندگی میں کامی نہیں کروں گا یا کوئی اور نیکی نہیں کروں گا جب وہ آدمی باپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے کیا مطلب اس کا کہ اگر کوئی شخص ان ارکان خمسہ کی صحیح طور پر پابندی کرتا ہے تو ایسا شخص انشاءاللہ جنت میں جائے گا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حج کا ذکر نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی کہ ہو سکتا ہے اس وقت تک ابھی حج فرض نہ ہوا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شخص پر فرض نہ ہو یعنی وہ اس کیٹیگری میں نہ آتا ہو اور جس کیما تک موسیقی